کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ زمین پر زندگی کا این احسار کس چیز پر ہے سونا چاندی یا ہیروں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز پانی ہے اور اس پانی کی فراہمی میں ندیوں کا کردار ناقابل یقین حد تک اہم ہے آج ہم دنیا کے ان ساتھ حیرت انگیز ممالک کا سفر کریں گے جن کی سرزمین دریاؤں کے وسیع اور خوبصورت جال سے مزین ہے جیسے زمین کی رگ رگ میں گردش کرنے والا خون برازیل عظیم الشان دریاؤں کا گھر برازیل فخر سے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی سرزمین پر دنیا کا سب سے بڑا دریاؤں دریاؤں ایمازون روا ہے نہ صرف حجم کے لحاظ سے بلکہ اس کا حوز بھی زمین پر سب سے وسیع ہے ستر لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلائی حوز جنگلات پہاڑوں اور لا متناہی آہی زخائر کا حسین امتزاج ہے تصور کریں اتنا بڑا دریاؤں جس میں پانی کی مقدار دنیا کی دیگر تمام دریاؤں کے پانی سے زیادہ ہے روس یورپ کے طویل ترین دریاؤں کا مسکن روس اپنے وسیع رکبے کی وجہ سے لا محدود قدرتی مناظر کا حامل ہے جن میں دریاؤں کا جال بھی شامل ہے روس کو یورپ کے سب سے لمبے دریاؤں والگا کا گھر بھی ہونے کا عزاز ہے جو 3530 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ تیہ کرتا ہے والگا اپنے سفر کے دوران جنگلات پہاڑوں اور میدانی علاقوں سے ہو کر گزرتا ہے اور اپنے آس پاس کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے یہاں دیگر اہم دریاؤں میں لینہ ینسی اوبی اور آمور شامل ہیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ دریاؤں کا سنگم ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں دریاؤں کا نظام انتہائی پیچیدہ اور وزی ہے میسیس پی مصوری نظام دنیا کے طویل ترین دریاؤں کے نظاموں میں سے ایک ہے جو مجموعی طور پر 6275 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ تیہ کرتا ہے یہ دریاؤں نہ صرف نقل و حمل کا ذریعہ ہے بلکہ ذرات اور آبی حیات کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں میسیس پی کے علاوہ ریو گرینڈے کولرادو کولمبیا اور اوہیو بھی اہم دریاؤں ہیں بھارت روحانی اور طاقتور دریاؤں کا گہوارہ بھارت کو مقدس گنگا اور برہماترہ جیسے روحانی اور طاقتور دریاؤں کا گہوارہ کہنا غلط نہ ہوگا یہ دریاؤں نہ صرف عقیدے کا مرکز ہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں گنگا اپنی پوجہ کے لیے جانا جاتا ہے جبکہ برہم پترہ اپنی توقیانی کے لیے مشہور ہے اس کے علاوہ کرشنا، گوداوری، یمنا اور کووری بھی اہم دریاؤں ہیں جمہوریہ کانگو طاقتور دریاؤں کانگو جمہوریہ کانگو میں بہنے والا دریاؤں کانگو عجم کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا دریاؤں ہے یہ دریاؤں نہ صرف وسیع اور گہرا ہے بلکہ اس کا بہاؤں بھی انتہائی تیز ہے کانگو کا محولیاتی نظام میں بھی اہم کردار ہے اور یہ وستی افریقہ کے جنگلات اور حیات وحش کی بقا کے لیے ضروری ہے بولیویا بولیویا کا ایک حصہ ایمازون کے ہوز میں شامل ہے جہاں ایمازون کے کئی معاون دریاؤں جیسے مامور اور بینی پائے جاتے ہیں یہ دریاؤں ایمازون کے عظیم جال کا حصہ ہیں اور اس خطے کی حیاتیاتی تنوو اور نقل حمل کے لیے انتہائی اہم ہے بنگلہ دیش دریاؤں کا ملک بنگلہ دیش کو دریاؤں کا ملک کہنا بجا ہے کیونکہ یہ گنگا براہمہ پترا اور میگنا دریاؤں کے سنگم پر واقع ہے یہاں دریاؤں کا جال اس قدر گنجان ہے کہ اسے دنیا کے سب سے زیادہ گنجان دریاؤں کے نظاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ دریاؤں بنگلہ دیش کی ذریعی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کی بھی فراوانی پائے جاتی ہے بنگلہ دیش کی ثقافت اور معیشت ان دریاؤں سے گہرا تعلق رکھتی ہے بنگلہ دیش میں پائے جانے والے دیگر اہم دریاؤں میں پدما، سرما، جمنا اور میگنا شامل ہیں